اس وقت ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ بلکل ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے جو شاکت یوسف زائی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی اسیمبلی کے جو ممبر ہیں بہت شکریہ سر وزیر اطلاعات ہیں آپ خیبر پختونخواہ آپ کے پاس تو ساری اطلاعات ہوتی ہوں گی تقریباً پہلے سے تو یہ اطلاعات ہیں کیا آج کے حوالے سے یہ پیشیوں ویشیوں کے حوالے سے یہ ان کو چھوڑے یا تو ان کا تو تقدیر میں لکھا ہے کہ ان کو جیل ہی جانا ہے باقی زندگی ان کی اسی طرح اگزری دیا یا تو پیسے واپس کر دے لوگوں کی اس عذاب میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو ورکروں کو بلا بلا کے کبھی کہتے ہیں ٹرین مارچ کر رہے ہیں نہیں اس دفعہ تو ویسے زرداری صاحب نے کہا کہ ورکر نہ آئے وہ پتا تھا کہ اب نہیں آنا ہے ورکروں نے کیوں ساتھ دے ورکر اچھا چھوڑے ان کی سیاست کو چھوڑے آپ اپنی بات کریں سر بی آر ٹی کا بتائیں کیا بلکہ اس وقت پی ٹی کی جو سچویشن ہے یا جو حکومت کی سچویشن ہے وہ بڑی عجیب سی چل رہی ہے وہ جو خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ بی آر ٹی بن رہی ہے نہ وزیروں کی آپس میں بن رہی ہے مہنگائی الگ ہو رہی ہے اب گھبرالیں یا نہ گھبرائیں ابھی بھی دیکھیں میڈیا کے جو پروپیگنڈا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے نہ تو وزیروں کے درمیان کوئی جھگڑا ہے نہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ بی آر ٹی نہیں بن رہی بی آر ٹی تو بن چکی ہے جو سیول ور سے کمپلیٹ ہے تو ویسے میڈیا جو آپ کسی دن آئے آپ کو ہمیں حیت آباد سے چمکنی تک نہیں ہم آنے آنا ہے ہم نے پلان کیا ہم آئیں گے مزید کی بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیسے ہوتی ہے جیسے فنیشنگ رہتی ہے یہ آئی ٹی ایس نظام اس میں انسٹال ہو رہا ہے اور جیسے وہ انسٹال ہو جائے گا سرویش شروع ہو جائے گی مرلہ لوگ ایک پریکٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو ٹیسٹ ڈرائیوز لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے دوران جو ایک یہ چیز ہوئی کہ ایک خاتون جو ہیں وہ بدقسمتی تھی بدقسمتی تھی کہ اس طرح کے سیچویشن پیدا ہے میں کل میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ چلانگ لگا رہا تھا یہ سوچتا پڑے گا ہمیں کہ ہم کس دنیا میں یہاں مالوں پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہے یہاں پر پروپرلی فنکشنل ہے بی آر ٹیز وغیرہ لیکن جو پشاور کا ہے وہاں پر فنکشنل نہیں ہے تو گاڑیاں بھی چل رہی ہیں یہ تو میں بھی دیکھتی آئی ہوں کہ گاڑیاں بھی چلتی ہیں لوگ بھی کراس کرتے ہیں ہم نے اس لئے شروع کی تھی ازمائشی سرویس تاکہ جب تک یہ فوری فنکشنل ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ کہاں کہاں پرابلمز آ رہی ہیں کیونکہ 27 کلومیٹر بہت بڑا سٹرکچر ہے اچھا مزے کی بات ہے کہ لوگ کہنے جی پندرہ مہینے ہو گئے آپ نے کمپلیٹ نہیں ہے پندرہ مہینے کہاں ہو گئے ٹھیک ہے کہ پندرہ مہینے عساب سے ہو گئے لیکن ہمارے جو تین چار مہینے جو الیکشن ہوئے بیچ میں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں تو اس دوران کامام صاحب رک گیا تھا کیونکہ پہلے پچھلی حکومت میں شروع گیا تھا دیکھیں میرے بات سنیں استطاع بھی اس وقت ہو جانا تھا پہلے نہیں نہیں جو دنیا کے پورا اگر آپ اسلام آباد کے بی آٹی دیکھیں جس میں الیویشن الیویٹڈ بہت کم ہوگا اس میں تیرہ کلومیٹر جو ہے نا بریج ہیں الیویٹڈ بریج ہیں اور تیرہ کلومیٹر بریج آپ بنائیں گے نا تو میرے خواہد یہ چھ سات سال لیتے ہیں لیکن جس پورتی کے ساتھ کام ہوا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے وہ چیزیں آپ دکھا رہے ہیں جو میرے خواہد سے آج سے پانچ مہینے اچھے مہینے پہلے کی فوٹیج وہ دیکھ رہا ہوں میں یہ والی فوٹیج چھوڑ دیتے ہیں یہ میں یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کافی بن چکا ہے کیونکہ ابھی جو آپ آئیں گے تو یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے دونوں طرف سڑک بن چکی ہے اور میں ایک چیز اور واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا میڈیا پہ یہ ہو رہا ہے بہت مہنگی بی آرٹی بن رہی ہے پتہ نہیں ساٹھ عرب پہ پہنچ گئے چورہ سٹھ عرب جس کے موں میں جو آئے وہ کہہ دیتا ہے اور کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کلاس لینی ہے صبحی حکومت کتنی کسٹ آئی ہے ابھی تک مزید کی بات میں آپ کے بتاؤ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب ڈالر کی ریٹ کم تھی تو اس وقت پی ایم ایل این والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ستائیس کلومیٹر ایک اتیس عرب پہ بنائی ہے جبکہ ہم نہیں مانتے ہیں لیکن چلو مان لیتے ہیں ایک اتیس عرب لاہور والی ہم اتیس عرب پہ بنا رہے ہیں جبکہ ڈالر کا ریٹ کہا کہاں تک پہنچ چکا ہے سارا کمپلیٹ یہ اتیس عرب کی ہے تو آپ لوگ کیسے اتنے کام پہ بنا رہے ہیں جہاں ایلیویشن بھی تیرہ کلومیٹر ہے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں یہی میں عرض کر رہا ہوں کے بجائے اس کے کہ ہمیں اپریشیٹ کیا جائے کہ ہم نے کم سے کم قیمت پہ بیارٹی بنا رہے ہیں نہیں تو کم سے کم میں کیسے بنائی سر یہی تو پوچھ رہی ہوں یہ تو دیکھیں ہم نے کرپشن نہیں کیا ہم نے جو اس کا اسٹیمیٹ کاسٹ ہے ایک ایک چیز وہاں پہ موجود ہے اور اس کی جو وہ ہے بلنگ لوگ کہتے ہیں جس میں کرپشن ہوئی ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایشن ڈیولپنٹ بینک ہے انہوں نے کنٹیکٹر انہوں نے ہائر کیا ہے جو ان کا اپنا کرائیٹیریہ ہوتا ہے ہم پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تو بلیک لیس تھا انہوں نے وہاں سے علاقے اس کو یہاں پہ ٹھیکے دے دی ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں دیا کیونکہ اس نے ٹھیکہ جیت کر آیا وہ جس طرح ایشن ڈیولپنٹ کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس سے گزر کر وہ آیا لیکن جو پروینچل انکوائری رپورٹ ہے جو پروینچل انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ ایرگولارٹیز ہوئی ہیں پروجیکٹ میں جب الیکشن ہوئے تھے ہم نے کہا کہ دھانلی ہوئی ہے جو پوری رپورٹ میں نے کہا رہا ہے ایرگولارٹریز ہوئی ہیں دھانلی نہیں ہوئی ہے اب یہ کہ آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے آپ دوائی لیکھیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا وہ کہے گا یہ دوائی چھوڑ دیں آپ دوسری لے لیں یہ دیکھیں یہ کنسٹرکشن ورک ہے اس میں ہمیشہ آپ کو بہتری کی گنجائش رہے گی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بس یہ فائنل ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا مسئلہ ایک چھوٹا سا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک نے سارا اس کا پروجیکٹ بنایا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انجینئر تھا وہ بھی باہر کا تھا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب ریپورٹ آتی ہے اس ریپورٹ کے بعد آپ نے سسپینڈ کیے کچھ لوگ تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ پرابلم تو تھی ریپورٹ پر سسپینڈ ہی کیے یہ ریپورٹ تو جنوری میں آئی ہے شہرام ترکی جو ہے وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ جنوری میں آئیے ریپورٹی نہیں نہیں وہ شہرام ترکی سب کو شاید چونکہ وہ ملک سے باہر تھے اگر وہ ملک کے اندر ہی ہوتے تو شاید ان سے کنسل بھی کیا جاتا ہے لیکن اکتیس مارج جو ہے بات کر رہے ہیں پی ڈی اے کے ڈیریکٹر کے اس کے اکتیس مارج تک ہمارے ساتھ تھے وہ کانٹریکٹ تھا ان کا اکتیس مارج کو تو آٹومیٹیکلی کے پی کی جو سیکیٹری ٹرانسپورٹ تھے وہ ہٹا دیئے گئے پھر ڈیریکٹر تھے پیشاورڈ دیولپنٹ آتھورٹی کے اسارلک صاحب ان کو ہٹا دیا گیا وہ پی اے ٹی کی رپورٹ پر نہیں ہٹا آئے گئے وہ اس لئے ہٹا آئے گئے ہیں کہ انہوں نے تین چار مرتبہ مسلسل انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ تاریخ دے دیں اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا انہوں نے دسمبر کی تاریخ دی تھی تو پھر سی ایم صاحب نے کہا کہ میں تو خود بی ایٹی کی وزٹ کرتا رہتا ہوں تو یہ دسمبر تو مشکل ہے تو پھر انہوں نے کہا جی آپ مارچ دے دیں آپ ہماری طرف سے بس کمپلیٹ ہوگا انہوں نے کہا کہ پھر بھی آپ سوچ لیں تو نیکس میٹنگ انہوں نے کہا جی تئیس مارچ تک بلکل فینش تو سی ایم صاحب نے تئیس مارچ دیا تو اس سے کنفیوجن یہ پیدا ہوئی کہ کتنا بڑا سٹرکچر جو عوام کے مفاد کے لئے بن رہا ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی پھر یہ کہ انیفیشنسی بھی سامنے آئی کہ جی کیوں نہیں بنا پھر جب آپ نے کہا تھے کہ بنیں انجینئرز تو آپ لوگ ہیں ہم تو نہیں ہیں نہیں تو پھر صرف موطل کر دینا کافی تھا یا کوئی پیچھے ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے یہ کیا کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کوئی ایکشن لیتے ہیں نہیں تو کوئی ایکشن لے دینا سر نہیں پیسہ ضائع نہیں ہوا یہ بڑی غلط بات ہے کہ جی اس کا جو ہے نا ڈیلے ہو گیا اس تیپیمنٹ اس کے زیادہ ہو گیا دیلے میں کنسٹرکشن کاسٹ تو بڑھتی ہے نا نہیں لیکن مجھے بتائیں کہ کون سی کنسٹرکشن کاسٹ بڑھی ہے ایک پیسے کہ کوئی مجھے بتا دے دیکھیں ہم نے اسمبلی کا اندر میں نے چیلنج کیا جس اپوزیشن نے بی آر ٹی پہ بحث کے لئے اسمبلی کا اجلاس بلایا میں نے چیلنج کیا حکومت نے چیلنج کیا کہ بتائیں کون سی چیز مہنگی ہو گئی ہے مجھے ایک پائی کی بتا دیں کہ جی پہلے تیس ارب تھا اب چالیس ارب پہ پہ پہنچ گئی یہ جو چھا سٹھ اشارہ چھے ارب کی جو بات ہو رہی ہے یہ دیکھیں بی آر ٹی کے ساتھ نہیں ہے بی آر ٹی تو انتیس ارب کی ہے اور شاید میں آپ کو یہاں آئے جو میرا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ یہ آپ ذرا اپنے ساتھ محفوظ رکھیں ہو سکتے دو تین ارب کی سیونگ بھی ہو جائے اس انتیس ارب میں یہ انشاءاللہ ہم توفہ دیں اس قوم کو بتائیں گے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کرپشن ہوئی لاہور میں کہ وہ بھی ستائیس کلومیٹر یہ بھی ستائیس کلومیٹر یہ اس سے بہتر ہے کیونکہ اس میں سائیکل ٹریک الگ ہے اس میں جو معذور افراد ہیں ان کے لئے الگ ٹریک بنایا گیا ہے وہ سارے ملاکے انتیس ارب کے پروجیکٹ ہے اور وہ اکتیس ارب بنا ہے تو اس کا مطلب کہیں نہیں کہیں تو کرپشن وہاں ہوئی ہے کیونکہ وہ ڈالر اس وقت کی ریٹ اس وقت کم تھا تو یہ میں عرص کر رہا ہوں کہ جو باقی پیسے یہ شمار کر رہے ہیں ہمارے پیچھے اس میں دیکھیں پلازے بن رہے ہیں اب پلازوں کے بی آئیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے یا اور سڑکے بن رہی ہے پیشاور لیکن وہ پارکنگ پلازاز ہیں نہیں پارکنگ پلازازہ بھی ہے لیکن کمرشل پلازاز جو کمرشل پلازاز ہے جسے سمٹوریس کے طرف لیکن پر پہلے آپ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہماری بی آئر ٹی منفرد اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ کمرشل پلازاز بھی ہیں پارکنگ پلازاز بھی ہیں تو پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بی آئر ٹی کے ساتھ اس کو نہ شمار کریں تو پیسے تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے بی آئر ٹی تو بی آئر ٹی ہے 27 کلومیٹر بیارٹی ہے ان کے بھی ہے ہمارا بھی ہے وہ بالکل کمپیر کرے اگر ہمیں ایکسٹر چیز کوئی کر رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ چیز ہے دیکھیں اس میں 68 کلومیٹر اس میں ہم نے فیڈر روٹس آ لیں اس کی کانسٹ جو کہ پورے پشاور میں پھیلے ہوئے ہیں مجھے کی بات یہی کہ ان کی جو بسیں چل رہی ہیں ہم نے آٹھ عرب پر اپنی بسیں خرید رہے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے وہ ٹوٹل کتنی ہے بسیں دو سو بیس وہاں پہ پرانی گاڑی ابھی تک چل رہی ہے ہم نے اپنی پرانی گاڑی ہٹانے کے لئے ایک عرب اس میں رکھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے دو پشاور کے تین رویہ سڑکیں بنے گی 27 کلومیٹر چمکنی سے ہائت آباد تک دونوں طرف بیارٹی کے وہ گیارہ عرب وہ بھی اس میں شامل ہیں اسی طرح ساڑھے دس عرب کمرشل پلازوں کیے بڑے بڑے پلازے بنے اب ایک سنٹوریس کتنے سال میں بناتا ہے میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں یہ تین پلازے وہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک اٹھا ٹائم کاٹ شروع لیکن چلیں پلازوں کی ہم بات نہیں کریں یہ وہ تاریخ دینے کی جس کی آجے سے مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسی تاریخ آپ دے سکتے ہیں کہ جی اس دن افتتا ہو جائے گا عوام اس دن خوش ہو جائے گا خوش خبری دے دیں سر پشاور رہا دیں جلدی ہوگا لیکن تاریخ میں اس لئے نہیں دے ہوں گا کہ اتنا بڑا پھر گلے پڑ جائے گی تاریخ لوگ اس پروجیکٹو بھول کے تاریخ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اچھا مہینہ بتا دیں مہینہ کوئی مہینہ ہو میں نے کہا سے اب ہوشار ہو گیا دیسیمبر ہو چلے کے مسئلہ نہیں ہے لیکن ہو اب تھوڑے بہت سبق سیکھنا چاہیے ہمیں ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور جب یہ بنے گا تو جو لوگ تنقید کر رہے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی کرپشن کہاں ہوئی ہے اس پر کوئی بحث نہیں ہے ڈیلے ہوا ہے اچھا جی ہم مان لیتے ہیں لیکن پروجیکٹ کیسا ہے یہ عمام کو دھول اڑ رہی ہے اس میں کھٹے پڑ رہے ہیں یہ تو سب ہوگا جب ظاہر اپ کنسٹرکشن ہوگی یہ ہوگا لیکن اب جا کے آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں سموٹ ہوگئے ہیں بڑے لوگ ابھی خوش بھی ہیں جب آپ اگر آئیں گے میں آپ کو وزٹ بھی کرا لوں گا یہ وزٹ بنتا ہے جب آپ بس میں بیٹھ کے وزٹ کریں آج یقین کریں لوگ آپ کی سلفیاں بناتے ہیں لوگ آپ کو ہاتھ الاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ کھائیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ انہوں نے پشاور کا نقش پھر ویکنڈ پہ ہم پشاور چلیں ضرور آئیں اور پھر پشاور جا کے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم دو روٹیاں کھائیں یا ایک روٹی کھائیں کیونکہ وہ بھی ایک بیان ایسا آیا ہے جس کے وجہ سے ٹینشن ہوئی ہے